اللہ یا زینب و یاکو من تعدی اللہ ارعاکو میں حضرت عباد اللہ الحسین کے تمام ذاکروں کو تمام سینہ زنوں کو ارز کرتا ہوں کہ اگر حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے اپنا عجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو اربائی میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کربلا واپس آتی ہیں آئیں اپنا عجر حضرت زینب سے حضوری طور پر حاصل کریں چاہتا ہوں اپنے آنسوں سے زینب کے ساتھ کہ خدا کا درود ہو ان پر ہمدردی کرو زینب اور امام زین العبدین علیہ السلام کے ساتھ ہم آباز ہو جاؤں وہ شام سے کربلا کی طرف آئے تھے تاکہ شہدہ کے سروں کو واپس کریں اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں تھے دقیقاً اس راستے میں زینب صلی اللہ علیہ وآلہ جو کربلا سے کوفہ گئی تھی لوگ اسی راستے سے واپس آ رہے ہیں نجس سے کربلا تک اور یہ لوگوں کا اپنی فطرت کی طرف لوٹنا ہے اور یہ ان لوگوں کا لوٹنا ہے کہ حسین کو جنہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا حضرت عباد اللہ حسین کی مدد سے یہ مدد اگر ہو جائے انشاءاللہ ظہور بھی انقریب محقق ہو جائے گا موسیقی یہاں پر دنیا کو مختلف پیغام دیے جا سکتے ہیں اسلام کی حقیقت کے بارے میں وہ اسلام ناب کی کسی اور جگہ میں اس طرح کے پیغام بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں یہ دنیا اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھے ایسی حقیقت جو کہ ملموس ہو ہاتھ سے کے طور پر دیکھے ہماسے کے طور پر دیکھے اس کی گنتی کرے عدد کے لحاظ سے یہ جہاں جس سے ہم معنویت کی بات کرنا چاہتے ہیں ایسی معنویت جو ہر لمحے تحریف ہو سکتی ہیں جس انداز میں بھی بات کریں اس سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اس جہان کو اسلام ناب سے اربائین کے ذریعے آشنا کریں انسان یہاں آتا ہے کسی کو دنیا میں خبر نہیں ہوتی مشکل نہیں ہم یہاں کے جمعیت کو بیس ملین بڑھا دیں تیس ملین کر دیں تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے جب دنیا کے لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہوگی سوال کریں گے کہ یہ حرکت کس چیز کے لیے ہے کیوں چودہ سو سال بعد بھی یہ لوگ اب عبداللہ الحسین کو چھوڑتے نہیں ہیں جب امام سوانہ علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے میں فاطمہ کے حسین کا بیٹا ہوں میں مظلوم کربلا کا بیٹا ہوں ساری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے حسین کون ہے جاپان والوں کو معلوم ہو افریقہ والوں کو معلوم ہو کینیڈا والوں کو معلوم ہو سب کو معلوم ہو کہ جب کہا میں حسین سر جدا کا بیٹا ہوں سب سمجھ جائیں اس وقت حسین کو کوئی نہیں جانتا ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم نے حسین کے لیے اس قدر آہو فریاد نہیں کی تاکہ سمجھ جائیں ایک دن دنیا باخبر ہو جائے گی امام زمانہ آئیں گے اور اپنے آپ کو بھی حسین کے نام سے پہچنوائیں گے ہر روایت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اللہ یا اہل العالم کی ندا دیں گے وہ دنیا والوں کو ندا دیں گے بغیر کسی ٹیکنولوجی کے یہ ندا سب کو پہنچے گی ہر شخص کو اس کی زبان کے ساتھ پہنچیں گی پورے عالم میں ان پانچ برعظموں میں جب امام زمانہ علیہ السلام کا شعار یا ساراللہ ہے یعنی حضرت اپنے سپاہیوں کو عزاداران امام حسین میں ڈھونڈیں گے اور اب عبداللہ الحسین کے عزاداروں کی میادگاہ امام زمانہ کے فرج کے لیے یہی کربلا اور اربعین کے ایام ہیں حرم ابا عبداللہ الحسین کی پیادہ روی ہے وہاں جائیں گے پیادہ روی کریں گے اپنی روح کے ساتھ بیادہ روی کریں گے دیکھنی روح کے ساتھ بھی موسیقی